مشہوری زمانہ فوٹبولر رونالڈو کے بارے میں دلچسپ حقائق بسم اللہ الرحمن الرحیم اردن پائر چینل کی پیارے ناظرین السلام علیکم آپ نے دنیا کی بے تاج بادشاہ کا محاورہ تو سنا ہوگا بے تاج بادشاہ ایسی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بادشاہ نہیں ہوتے نہ ان کے پاس بیٹھنے کو تخت شاہی ہوتا ہے اور نہ سر پر رکھنے کو تاج شہنشاہی ان کے پاس نہ روب داب کی فوج ہوتی ہے اور نہ آگے پیچھے گھومتے نوکر چاکر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ نہ ہونے کے باوجود شاہنہ صفات کے حامل ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ریایہ نہ ہونے کے باوجود ایک دنیا ان کی دیوانی ہوتی ہے ایسے افراد میں سے ایک پرتگال سے تعلق رکھنے والے مشہور فوٹبولر پریسٹیانو رونالڈو بھی ہیں ان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ کے خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اردو ایمپائر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں بروقت معلومات ملتی رہیں ناظرین اے گرامی ہم آپ کو کرسٹیانو رونالڈو کے عظیم شخصیت کے بارے میں بتا رہے تھے جن کی حیثیت بے تاج بادشاہ کسی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کی امیر ترین فوٹبالر ہیں ایک دفعہ انہوں نے کوکا کولا کی بوتلوں کو ایک طرف کر کے پانی کی بوتل لہرائی تو اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کوکا کولا کمپنی کو چار ملین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا یہ وہ رونالڈو ہیں جنہوں نے متواتر فتوحات حاصل کرنے والے فوٹبال کلاب منچسٹر یونائٹڈ کو چھوڑا تو کئی سال تک منچسٹر یونائٹڈ جیت کے لیے ترستی رہی یہ وہ رونالڈو ہیں جنہوں نے واپس منچسٹر یونائٹڈ جوائن کرنے کا اعلان کیا تو اس خبر کی حقیقت جاننے کے لیے منچسٹر یونائٹڈ کی افیشل ویب سائٹ پر شائقین کا اتنا رش لگ گیا کہ منچسٹر یونائٹڈ کی ویب سائٹ ہی کریش کر گئی یہی وہ رونالڈو ہیں جن کا مجسمہ بھارت کے شہر گواہ میں نصب ہے حالانکہ بھارتی شہری کرکٹ کے دیوانے ہیں یہی وہ رونالڈو ہیں جنہوں نے غصے سے اپنا عام بینٹ پھینکا تو وہ پچھتر ہزار ڈالر میں نینام ہوا یہ وہ رونالڈو ہیں جنہوں نے کئی بار اپنی شاندار کارکردگی کی بطولت مخالف ٹیم کے شائقین کو بھی اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کو داد دیں یہ وہ رونالڈو ہیں جن کے انسٹراغرام پر دس کروڑ فالورز ہیں ناظرین گرامی رونالڈو کے ان شہانہ صفات اونچی چال اور سہر انگیز شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نیم شری کے حیات یعنی اپنی گرل فرینڈ کے دیوانے ہی نہیں بلکہ جنون کی حد تک انہیں پیار کرنے والے ہیں اور ان کی خوشی کے خاطر اپنی کمائی ہوئی رقم کو پانی کی طرح بہانے والے ہیں گزشتہ دنوں تو انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کی برڈے کے موقع پر دوبائی کے برجل خلیفہ کو اپنی گرل فرینڈ کی تصویر سے روشن کر دیا اس تصویر سے انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کی نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی ڈاکیومنٹری کو بھی پروموٹ کیا دوستو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس تصویر کو برجل خلیفہ پر لگانے کے لیے رونالڈو نے کتنی رقم ادا کی تو آپ کی رال ٹپکنے لگے گی اور آپ حیرت سے انگلیاں چوا ڈالیں گے جی ہاں انہوں نے سر سٹھ ہزار ڈالر کے عوض یہ سعودہ کیا اس رقم کا حساب اگر پاکستانی روپے میں کیا جائے تو یہ گیارہ میلین روپے بنتے ہیں یعنی وہی اکبر والی بات کہ اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے مگر شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے رونالڈو کو اپنی گرل فرینڈ سے اتنا پیار ہے کہ جب رونالڈو سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں فوٹبال کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ خوشی دینے والا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں بائی سائیکل سٹائل سے گول کروں یعنی الٹی کلابازی کھا کر فوٹبال کو پول میں پہنچاؤں انٹرویور نے شرارتاں دوسرا سوال کیا کہ آپ کو یہ گول زیادہ پسند ہے یا گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق تو ان کا جواب تھا میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت میری گرل فرینڈ کی ہے دوستو آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرسٹیان اور رونالڈو کے گرل فرینڈ کون ہیں اور ان کی یہ فرینڈشپ کہاں تک پہنچ چکی ہے رونالڈو اور اس کی گرل فرینڈ کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط ہے کہ ابھی تک شادی کے بندن سے آزاد ہونے کے باوجود وہ چار بچوں کے والدین بن چکے ہیں یعنی یہ ایسا رشتہ ہے جس کی وضاحت اگر پاکستانی زبان میں کی جائے تو یہ گرل فرینڈ نہیں بلکہ چڑیل ہے جی تو ہم بتا رہے تھے رونالڈو کی گرل فرینڈ کے بارے میں ان کا نام جارجینہ روڈریگز ہے جارجینہ کے مطابق ان کی پہلی ملاقات دوہزار سولہ میں ایک دکان سے باہر نکلتے وقت ہوئی تھی جب ان کا سامنا اچانک رونالڈو سے ہوا ان کی نگاہ جب رونالڈو سے دوچار ہوئی تو دونوں میں گہرائی تک اتر گئی ایک ہی نگاہ میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے دھیر ہو چکے تھے یعنی بکول ناصر کازمی آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں رونالڈو مال و دولت اور شہرت کے باوجود ایک تلخ یاد سے ہمیشہ غمزدہ رہتے ہیں اور وہ یاد ان کے والد ہیں ان سے جب ان کے والد کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہیں اس بات کا شدت سے افسوس تھا کہ ان کے والد نے ان کے اروج کا زمانہ نہیں دیکھا ان کے والد فوج میں ملازم تھے جنہیں وستی افریقہ میں ایک مشن کے سلسلے میں تائینات کیا گیا تو وہ وہاں مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے اور کسرت شراب نوشی کی وجہ سے جگر کے مریض بنے اور قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے رونالڈو کی زندگی میں ایک تلخ حقیقت ان پر ریپ کا الزام بھی تھا جو ایک امریکی خاتون نے لگایا تھا جس کو منظریاں پر نال آنے کے عبز رونالڈو نے اس عورت کو تین لاکھ پچھکتر ہزار ڈالر ادا کیے تھے لیکن اس خاتون نے شاید پیسوں کے لالچ میں اس پٹارے کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی ناظرین نگرامی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرائے کا اظہار ضرور کیجئے گا خدا حافظ